راج کے ادھکانش حصوں میں بارش اور پروتی شیطروں میں ہمپات کا دور جاری ہے کئی جگہوں ہمپات کے کارن مارگ بھی اور رد ہو گئے ہیں راجانی دہرادون سمیت پردیش کے کئی حصوں میں کل دوپہر بعد سے ہی حلکی بوندہ بادی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا لیکن دیر رات ادھکانش استانوں پر حلکی سے مدھیم بارش کا دور شروع ہو گیا پردیش کے اونچائی والے شیطروں میں ہمپات کی خبر ہے موسم بھاگ نے آج اترکاشی چمولی اور ردر پریاغ جلوں کے تین ہجار یا اس سے ادھک اونچائی والے شیطروں میں بھاری برپباری اور دھائے ہجار میٹر یا اس سے ادھک اونچائی والے علاقوں میں مدھیم برپباری کی سبھاؤنا ویقت کی ہے آج دوپہر دہرادون سمیت میدانی علاقوں میں ہلکی اولا ورشتی بھی ہوئی موسم بھاگ نے کل سے آسمان ساپ رہنے کی امید جاتا ہی ہے باریش و برپباری فصلوں اور بھاگوانی کے لیے فائدے مند مانی جا رہی ہے وہیں چمولی جلے میں آج صبح سے لگاتار ہمپات اور باریش کے کارن تھنڈ بڑھ گئی ہے جس سے لوگوں کو گھروں میں دوبکنے کو ویوش ہونا پڑ رہا ہے جلے میں بدرنات راشتی اور راجمارگ ہمپات کے کارن حنومان چٹی سے آگے بادھت ہے گوپیشور منڈل چوپتا مارگ جوشیمٹ اولی مارگ بھی ہمپات سے اورد ہے جنہیں کھونے کے پریاس کیے جا رہے ہیں جلے میں اس کے علاوہ ساٹھ سے ادھک گاؤں برف سے پرباوی تھے باگشور جلے میں بھی آج صبح سے ریمجم باریش ہوتی رہی کپکوٹ کے اونچائی والے حصوں میں ہمپات سے بجلی پانی سنچار آدی سیواؤں پر اثر پڑا ہے کپکوٹ کے پندر گھاٹی استدگاؤں خاتی واشم بور بلڑا کماری بدیاکوٹ سوراگ دھر سمڈر کے علاوہ چلٹھا ونائک آدی نے برف کی چادر اوڑ لی ہے شامہ دھور آدی گاؤں کے ساتھ ہی بچلا دانپور کے لٹی گاؤں کے لودھورا سمیت انیبوگیال بھی برف سے دھگ گئے ہیں باگشور جلہ مکھیالے سمیت کپکوٹ کانڈا کافلی گیر دگ ناکوری آدی شیطروں میں بارش سے تھنڈک بڑھ گئی ہے موسیقی